جس طریقے سے خبر آ رہی ہے اور جس طریقے سے نیشنل کانفینس کی بات کریں تو کئی دن پہلے یہ افاؤں کا بازار گرم تھا اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ نیشنل کانفینس کے سینئر رہنما یعنی کی دویندر سنگ رانا جی ہیں وہ استیفہ دے رہے ہیں اور جو کچھ میں اپنی کروں گا وہ اپنی عوام کے لیے ہوگا اور عوام کے حتمیں ہوگا اسی سب پہ جو ہے بڑی خبر آ رہی ہے نیشنل کانفینس کو ایک بڑا یہاں پہ جھٹکا لگتا ہوا اور اس وقت میں نیشنل کانفینس کو یہ جھٹکا لگنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ دویندر سنگ رانا کی بات کریں یہ ایک ایسے فیس تھے جو کہ جمہو سے تھے اور جمہو میں کئی تر لوگ جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور نیشنل کانفینس کے سینئر رہنما لوندر سنگ رانا نے جو ہے اپنا استیفہ پیش کر دیا ہے جی ہاں نیشنل کانفینس کے سینئر رہنما نیشنل کانفینس کے جو ایک ایسے فیس جن پہ جو ہے پورا جمہو وشواس کرتا تھا انہوں نے آج جو ہے استیفہ پیش کر دیا ہے اور پارٹی سے رزائن دینے کا جو ہے ٹھان لی ہے اس کے بعد آپ کو بتا دے چلیں کہ جس طریقے سے یہ خبر آ رہی تھی اور جس طریقے سے یہ خبر فیلی ہے قریباً بہت ہی زیادہ جو ہے پریشانی کا وشے بن سکتی ہے نیش اس کے ساتھ سالتیہ نے بھی جو ہے رزائن دے دیا ہے اور دونوں نے رزائن دے کے یہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے بی جے پی کی پارٹی جو ہے جو آئین کرنے والے ہیں اور کل جو ہے بی جے پی کی پارٹی جو آئین کرنے والے ہیں دہلی میں جہاں دہلی میں کل جو ہے یہ بی جے پی کی پارٹی جو آئین کرنے والے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اگر نیشنل کانفینس کو جہاں پہ سہارے کی ضرورت تھی اور اس وقت میں جو ہے آج یہ سلاملا اور آج یہ ایسی خ نکل کے سامے کہیں کہیں نیشنل کانفرنس کے جو نیتا ہے باقی کاری کرتا ہے ان کے لیے بھی ایک آہ اچانک سے یہ خبر آنا بہت ہی مشکل ہوگا اور اس وقت جو ان کی قریباً نیشنل کانفرنس کی بات کرے تو فاروق عبداللہ صاحب جو ہیں وہ بھی پریشانی میں پریشانی کی وشہ میں ہو سکتے کیونکہ نیشنل کانفرنس کے ایک ایسے فیز تھے جنہیں لوگ تو ہیں بڑے پسند بھی کرتے تھے اور یہ ہٹ کے جو ہے اپنی بات پیش کرتے تھے مگر اس کی جانب سے جو خبر آ رہی تھی انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آخر کار مجھے اپنی اگر لوگوں کے لیے کچھ بھی کرنا ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں پوچھے مڑ کے دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں اور جس بات کا ڈر تھا آخر کار وہی ہوا نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنمائی آنے کے دویندر سنگھ رانا نے جو ہے استیفہ پیش کر دیا اور یہ بتا رہیں کہ انہوں نے جو ہے بی جے پی جائن کرنے والے ہیں اور نزدیک ہی جو ہے بی جے پی کل جو ہے دہلی میں جائن کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں یہ جے کے ریولیوشن